نامدہو و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی عمری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ و قولی میرے بھائیوں دوستوں پینشنر ساتھیوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے تیرہ اکتوبر کا جو احتجاج و دھرنا تھا وہ ملازمین اور پینشنر کے گرینڈ الائنس ایمپلائز اینڈ پینشنر کی جانب سے اس میں شرکت کی جب میٹنگ کے دوران جب بات ہوئی تو ہمارے لیڈر رحمان علی باجوہ صاحب نے یہ بتایا کہ اس کا لاحے عمل ہم تیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے ساتھ اکتوبر کو ہم اسلام آباد پریس کرب میں پریس کانفرنس منقد کریں گے جس میں تمام لیڈران اس میں ضروری ہوں گے کہ پینشنر کی جانب سے ضروری ہے چاہے تو اس میں چیرمن شرکت کر لے یا سیکرٹری جنرل کر لے تو کیونکہ میں آل پاکستان پینشنر اسیسیشن کا چیرمن ہوں لہٰذا میں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ اس پریس کانفرنس میں مجھے لازمی شرکت کرنی پڑے گی تو میں نے اس میں شرکت کی اس سے یہ بات ہم نے باور کرانی تھی کہ تاکہ ہمارے ملازمین اور پینشنروں میں یہ پیغام جائے کہ ہم ایمپلائز اور پینشنر ہم سب ایک ہیں اس بنیاد پر ہمارا یہ پریس کانفرنس کا پروگرام فائنل ہوا میرے بھائیو دوستو میں حجراباد سن سے آیا ہوں خصوصاً اس کال کے اوپر مجھے بیجر صاحب نے بھی بتایا تھا اور میرا صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا ہمارا جو اتخاب ہے وہ گرینڈ الائنس ایمپلائز اور پینشنر کا ہے اور جو ہمارے صدر ہیں وہ دناب ملک سعید اوان صاحب ہیں لہذا کیونکہ آپ لوگوں کی بات تو میں نے بھی سنی کیونکہ آپ لوگ کچھ لوگ پھر بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں باجون صاحب جس طریقے سے بات کر رہے ہیں مفتبو کر رہے ہیں اسے آپ لوگ کو کافی ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پینشنر جو ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے ہمیں بہت کچھ کہنا پڑتا ہے کہہ کے کہہ تھک جاتے ہیں لیکن وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتی ایون یہ کہ اگر جو پینشنر یہاں راول پنڈی اسلامباد میں ہیں اگر وہ بھی گھروں سے باہر نکل آئے ٹین پرسنٹ میں نکل آئے تو ایک ہماری اچھی خاصی تعداد یہاں پر جو ہے موجود ہوگی لہٰذا وہ فیسلیٹی تو پوری لے رہے ہیں یہاں والے اور جو ہیدراباد یا سن کے لوگ ہیں میں نے وہاں اپنے ہوتے ہوئے تین دفعہ میں نے وہاں احجاج کرایا ہے اپنا اس کے سامنے اپنا پرس کلپ کے سامنے تو اب لہٰذا کیونکہ ایک احجاج جو میں ہیں یہاں موجود تھا اسلامباد میں ہیں میرے ہوتے ہوئے یہاں احجاج ہوا اس کو میں ہمیں شکر کی لیکن میں پھر بھی شکر گزار ہوں اس کا اور پینچنر کا کہ باجوہ صاحب کے ترسل سے ہم ان کی پشتی میں بیٹھے ہوئے ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے بے شمار دوست ہمارے کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن وہ مجھے پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور اللہ کی ذات سے جتنا بھی فائدہ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ فائدہ ہمارے لئے کافی ہے اور امید ہے کہ آئندہ سے یہ اتحاد ہمارا اسی طریقے سے آگے بڑھے گا اور چلتا رہے گا اور ہمارا تعاون بالکل جس طریقے سے مجھے یہ کال کیا ہے ابھی انہوں نے مجھے کال کیا تھا میں فوراں یہاں پہنچ گیا ہوں اور انشاءاللہ تیرہ تاریخ خوالے جو آپ کا احجاج ہے اس کے اندر بھرکور طریقے سے شرکت کروں گا والسلام بشین بلدان شہر بحمد اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پہلے جو تمام دو سائی میں سب کا شکریہ اور خصوصا قائد تاریخ اندام رحمان علی باردہ صاحب جو اس تاریخ کے دوئے رواند ہیں اور جن کے دم سے تاریخ زندہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کی افرٹ سے کہ آج ہم یہاں بیٹھی ہوئے ہیں اور اگر ہم اس میں اپنے ایسا ڈال لیں تھوڑا سا تو میں سمجھ چاہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہیں ہمارے آگے مستقل میں ملیں گے کہ جب آپ آئے میدان میں جب تا میدان میں نہیں نکلیں گے تعداد ہماری شو نہیں ہوگی تو پھر ہمارے وہ اثرات نہیں ہوں گے اور اگر پیچھے لوگ نہیں ہوں گے زیرے پھر لیڈل کیسے مزوری سے بات کرے گا یا گورمنٹ آپ کی کیا بات مانے گی تو کوشش کریں کہ برپور انداز میں یہ جو ہمارا تیرہ تعلیق کا جو کال دی ہوئی ہے اس میں کم از کم جو پچھلی باتوں کو چھوڑ گئیں ایک نئے ایزم کے ساتھ میں ولولے کے ساتھ آپ آگے پڑے اور ہم نے ثابت کرنا ہے اس صبح کہ پچھلے تو ہماری تعداد تھی کم از کم اس سے دوگنا میدان میں نظر آنی چاہیے اس دن کم از کم چلیں اپنی ذات سے بھی میں اور اپنے پچھلے حضرات کو بھی انشاءاللہ تعالی اس دماغ آپ تک کریں گے اور ہمارے دپارٹمنٹ سے پہلے بڑی کوشش کی باوجود ہی چلیں سو یا دیر سو کی قریب لوگ آتے تھے اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے ہمارے پانچ سے سو لوگ میدان میں نظر آئیں آپ کو بہت شکریہ سب